ممبئی پر چھایا ایم ڈی کا خطرہ ممبئی میں آیا سب سے خطرناک نشہ اس نشے کے گرفت میں آگئے ہیں سکول اور کالیج اس سفید نشے کے جال میں پھس رہی ہیں نادان لڑکیاں جن سے نشے کی ایک پوڑیا کے بدلے کیا جاتا ہے ایک رات کا سوڑا وہ نشہ پہلے سکس پاور بڑھاتا ہے پھر موت کے راستے پر لے جاتا ہے وہ نشہ پہلے موٹاپا کم کرتا ہے پھر زندگی لے لیتا ہے ایم ڈی کا سفید نشہ نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے اس نشے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے بچے اناد ہو رہے ہیں اور بیویاں اپنے پتیوں کے لیے رو رہی ہیں ایم ڈی کے شکنجے میں پھسے بیس لاکھ لوگ ممبئی سے گوہ تک پھیلا ایم ڈی کے شیطانوں کا نیٹورک ایم ڈی کے سفید زہر سے اپنے بچوں کو بچاؤ آپ کو بتائیں گے آخری یہ ایم ڈی کیا ہے کس طرح سے شریر پر یہ کام کرتا ہے فیلحال تو ممبئی میں سفید زہر یعنی ایم ڈی نام کی اس ڈرکز کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایم ڈی نام کی اس ڈرک کی گرفت میں سب سے زیادہ نوجوان پیڑی ہے سکول کالج جانے والی ینگ جنریشن ہے پچھلے دو سالوں میں اس ڈرک کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کی صحت خطرے میں پڑ گئی ہے ایم ڈی کے ڈرک پیٹرز کے نشانے پر سکول کالج کے لڑکے لڑکیاں ہیں چھاتروں کو یہ نشاہ پہلے مفت دیا جاتا ہے اور پھر ان سے مہمانگی قیمت وصولی جاتی ہے ایم ڈی کا شکار ایک لڑکی نے خلاصہ کیا کہ لڑکیوں کو ایم ڈی ڈرکز کی لط لگا کر انہیں جسم فروشی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ایم ڈی کیا ہے کس طرح سے یہ نوجوانوں کے شریر پر کام کیا جاتا ہے کس طرح کے پرالوبھن ڈرک پیڈلرز کی طرف سے دیے جاتے ہیں کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ موٹاپا کم کرتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکس پاور بڑھاتا ہے ترہ ترہ کے پرالوبھن دیے جاتے ہیں میاو میاو چاچی ہورس پاور چسکا اور بینگ بینگ یہ اس سفید زہر کے کوڈ ورڈ ہے جو ممبائی کی نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے سکول اور کالیج کے کچھ سٹورنٹس آج کل انہی کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں یہ خلاصہ کیا ہے سترہ سال کی اس لڑکی نے یہ لڑکی ممبائی کے ایک بڑے سکول کی چھاترہ ہے اس نے بتایا کہ یہ کوڈ ورڈ ام ڈی ڈرگز کے ہیں وہ ڈرگز جو پہلے مزہ دیتی ہے اور پھر موت کے راستے پر لے جاتی ہے اس چھوٹے سے پیکٹ میں یہی ہے ام ڈی ڈرگز یعنی سفید زہر ام ڈی ڈرگز ہے کیا یہ آپ کو بتائیں گے ام ڈی ڈرگز کیسے سکول کی لڑکیوں کو سکس کے جان میں پھنسا رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ کیسے اس لڑکی کو ام ڈی ڈرگز کے سوداگروں نے اپنے جال میں بھانسنے کی کوشش کی ممبائی میں سریاں میتھ یعنی ام ڈی کی بکری کا نیٹورک چل رہا ہے ام ڈی ڈرگز پیڈلروں کے نشانے پر صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی ہیں لڑکیوں کو اس سفید زہر کی لت لگوانے کے بعد نشے کے سوداگر انہیں سکس ریکٹ میں دھکیل رہے ہیں یہ خلاصہ بھی اس لڑکی نے کیا اس نے بتایا ام ڈی کا شکار ہوئی سکول کی لڑکیوں کے پاس جب اسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ڈرگ پیڈلر ان سے جسم فروشی کرواتے ہیں اس لڑکی کے مطابق اس کے گروپ میں ام ڈی ڈرگز لینے والی لڑکیوں سے اس طرح کی مانگ کی گئی پیسے نہیں ہونے پر انہیں ایک رات کے لیے جسم فروشی کے لیے کہا گیا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ پیسے رینج نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ کسٹ کچھ زیادہ ہی ہائے ہو رہا تھا تو اگر آپ لوگ رینج نہیں کر پا رہے ہو سو 3 4 girls can go for like one night stand and then we will provide you how much you want میتھا میٹا فائن کے کمپاؤنڈ سے منی میفیڈرون کے فارم والی یہ ڈرگ کوکین جیسی مہگی ڈرگز سے کافی سستی ہے ممبئی میں کوکین جیسا نشہ کرنے والوں کے لیے بھی نشے کی نئی کیک بن گئی ہے دوستوں سے لے کر پب اور پارٹیز میں اس کا جم کر استعمال ہو رہا ہے ام ڈی کے شکار لوگوں کے مطابق اسے لینے کے بعد کچھ سمیہ کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں موسیقی چرس لینے والی لوگ اب اس کے اوپے آگئے ہیں جو سکول کے بچے ہیں وہ بھی اس کے اندر آگئے ہیں جو کندک ڈیز آرڈر والے بچے جو سکول ڈروپ آؤٹ سے وہ بھی اس میں آگئے ہیں جو ہائیلی بریلینٹ انجینئری میں جو ایٹی نائنٹی پرسن لانے والے بچے ہیں وہ بھی اس کے اندر آگئے ہیں کلیان میرا روڈ وسائی ورار ناسک پنے ناکپور ستارہ اور انگاباد اور گوہا تک ایم ڈی ڈرک پیڈلروں کا جال پھیل چکا ہے آج ممبئی کے ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایسے ڈرکز کے شکار لوگوں کا خطرہ مدرا رہا ہے اس لڑکی کو حال ہی میں ایم ڈی کے شیطانوں نے اپنے جال میں بھسایا تھا ڈرکز کی لد لگنے کے بعد ایک ڈرک پیڈلر نے اسے ڈرک کی کھیب لینے بلائیا تب ہی اس کا خلاصہ ہوا پیڈلرز ہیں انہیں مجھے دیکھنا تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں خود جا کے ان سے لوں تو جیسی ہی میں ان کے پاس گئی تو پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام وہ سب پوچھا then they were like asking for money اور ٹوٹل ہمارا مطلب پیسے کا سب فرینز نے کانٹریبیوٹ کر کے لیا تھا تو ان کو دیا تو اسی حساب سے جب وہ مجھے ہانڈوور کر رہے تھے تب سڈنلی میری موم اور ان کے گروپ اور انجیو والے لوگ آگا پیچھے اس کے ماتا پیدا کی مدد سے یہ لڑکی تو زہر کے اس دللل سے نکل چکی ہے لیکن سہکڑوں بچے ہیں جو اب بھی اس زہر کا شکار ہو رہے ہیں ممبئی میں زیادہر یہ ڈرک پنجاب اور ممبئی کے آس پاس عوید روپ سے چل رہی فارمسٹیکل یا ڈرک کمپنیوں کے ذریعے سپلائی ہو رہی ہے نشے کے سوداگر جال پھیلاتے جا رہے ہیں اب کچھ انجیو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممبئی میں پچھلے دو تین سالوں میں قریب بیس لاکھ لوگ اس نشے کی گرفت میں آ چکے ہیں ممبئی کے اندھیری کے رہنے والے یہ وہ بدقسمت پتا ہیں جن کا میت یعنی ایم ڈی ڈرکز نے گھر برباد کر دیا ان کے اکلوتے بیٹے کو ایم ڈی کا شکار بنایا گیا ہے بائیس سال کا ان کا لڑکا ممبئی کے ایک کالج کا چھاتر ہے کالج میں ہی اسے ایم ڈی کے نشے کی لط لگائی گئی کچھ مہینوں میں وہ اس نشے کا اس قدر آدھی ہو گیا کہ ایم ڈی کا نشہ خریدنے کے لیے گھر میں چوری کرنے لگا پیسہ نہیں ملنے پر گھر والوں کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا پریشان ہو کر اس پتا کو اپنے کلوتے بیٹے کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس بلانی پڑی یہ پتا حیران ہے کہ آخر کیسے ان کا اکلوتا ہونہار بیٹا اس نشے کا شکار ہو گیا جو لڑکا کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا وہ ایم ڈی کا نشہ خریدنے کے لیے علاقے کی لوگوں سے پیسے چھیدنے لگا تھا دھاراوی علاقے میں رہنے والا انیس سال کا یہ یوبک بھی ایم ڈی نشے کے دلدل میں پھنس چکا تھا حالت ہی ہو گئی تھی کہ اس کے سوچنے کی شکتی ختم ہو گئی ممبئی میں کہاں کہاں تک پھیلا ہے ایم ڈی ڈرک کے شکاریوں کا جال یہ آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد ممبئی میں پچھلے چھ مہینوں میں ایم ڈی ڈرک کے شکاریوں نے اپنا جال پھیلایا ہے لیکن اتنے کم سمیں میں ایم ڈی کے شکاریوں نے بیس لاکھ لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا لوگ اب سرکار اور پولیس سے اس نشے کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی مانگ کر رہے ہیں میت یا ایم ڈی اسے لینے والوں کا تجربہ ہے جو اسے ایک بار کسی بھی طریقے سے استعمال کر لیتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اسے استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں ہر کوئی اپنی طرح سے سفید زہر کے اس نشے کو اپنے ہی طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور اس کا غلام بن رہا ہے ممبئی کو ایم ڈی ڈرگز نے کس قدر اپنے گرفت میں لے لیا ہے اس کے مانے ان لوگوں کے موز سے سنے جا سکتے ہیں جن کے بچوں نے ایم ڈی ڈرگز کھانے کے بعد اپنے گھر پریوار کو چھوڑ دیا جن کے بچوں نے ایم ڈی ڈرگز کھانے کے بعد آتما ہتیا کی کوشش کی اور کئی بچے تو آتما ہتیا کر بھی چکے ہیں ممبئی پوری طرح سے ایم ڈی ڈرگز کے گرفت میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الگ الگ سوسائٹیوں میں الگ الگ لوکالٹیز میں اب اس طرح کے بینرز لگائے جا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کھمبوں پر چڑھ کر یہ بینرز لگائے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا بھوش یہ جو ہے خطرے میں ہے اور فیوچر اس ایٹ سٹیک اور کس طریقے کے خطرے میں ہیں کچھ فوٹوگرافز یہاں پر دیے گئے ہیں کہ ایم ڈی ڈرگز لینے کے پہلے کیسی شکل ہوا کرتی تھی اور ایم ڈی ڈرگز لینے کے بعد جو شکل ہے اس میں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے کس طرح سے باڈی پارٹس کو ایم ڈی ڈرگز نقصان پہنچاتا ہے اس نشے کے خلاف ممبئی میں کام کرنے والی ایجوکیر فاؤنڈیشن نام کی سنستہ کے ذریعے ہمیں جانکاری ملی اس کا ایک بار نشہ کرنے والے دوبارہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کاروبار کے دھندے باز مفت میں بھی اس کا پہلا ڈوز لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دیکھئے کہاں ایک بوٹ پالش والے کے پاس ملے ایک کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے